ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو ایک تو یہ کہ ہم عامال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا شبہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں لہٰذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے یہ نیک کام نیکی کا کام ہے ہم اس کی باطنی جو ہے اس کا اصل پچمنظر کیا ہے اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا ہم نہیں جان سکتے دوسرا معاملہ کیا ہے ایک ہی شخص کے ہم کچھ عامال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہے یہ کام اس کے بڑے پرے ہیں یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے دیکھئے اگر عام کا درخت ہے تو عام لگے گا اس میں نیموں کیسے لگ جائے گا عام لگے گا یہ نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گا اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ عام بھی لگا ہوا نمولی بھی لگی ہوئی ہے وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور نیٹا عام بھی لگا آپ کیا کہیں گے کیسے آنونی سی بات لگ تو شخصیت تو ایک وحدت ہے یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے شر ہے تو شری ظاہر ہوگا چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس درخت کا اس کی جڑ سے جو شر کی غزہ اسے مل رہی ہے اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے خیر نہیں ہے چاہے ظاہری اعتبار سے خیر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے اس کی عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی مرائی نہیں ہوگی البتہ اس میں ایک استثناء ہے جو حقیقتاً نیک ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے لیکن فوراں توبہ کرے گا اگر اس کے اندر نیکی ہے وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا اس کو آپ دو اور دو چارک اترہ جانتے ہیں وقتی آلات ہیں وقتی اثرات پڑ گئے ہیں یا جذبات کا کوئی طوفان امڈ آیا ہے وقتی طور پر اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط سرزد ہو گئی ہے لیکن اگر نیک ہے اندر سے فیل واقع فوراں توبہ کرے گا جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ ہوئی یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز روضہ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سونی کاروبار مستقل طور پر اپنے دندے میں شامل یہ نہیں